چار لوگ تھے وہ اور چاروں نے ان کی ڈریس پہنی ہوئی تھی فوجیوں کی ڈریس پہنی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں ہائیچیک ہیا ہم کہیں سے ماتھا ٹھیک کے آرہے تھے گاڑی ڈرائی میک آرہا تھا واپسی پہ لیفٹ سائیڈ سے انہوں نے ہمیں روکا ہم نے سوچا شاید پہنکہ وغیرہ لگا ہوگا پوسٹنگ ہوگی ان کی وہاں پہ میرے ساتھ جو ایس پی پیٹھے تھے انہوں نے شیشہ ڈاؤن کر کے بولنے لگے تھے بھی میں ایس پی اتنے میں گن پوائنٹ دونوں طرف سے میرے کو بھی گن پوائنٹ پہ رکھ کے گاڑی میں چاروں کے چارے گز گئے میرے کو اٹھا کے پہلے پیشے پھینکا پھر اس سیٹ سے بھی پیشے پھینکا ایک بندہ میرے اوپر آگے بیٹھ کے ٹانگوں پہ میرے ہاتھ مان دی ہے ٹوپ بھی ٹال دی میرے کو ان دونوں کو ایس پی صاحب کو بھی پیشے انہوں نے ان کے رسولیے کے پاس ایک بندہ ادھر بیٹھ کے ان کے اور دو بندے گاڑی ایک گاڑی چانے لگا ایک اس کے ساتھ بڑھ گیا ان کو بھی دبا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے دونوں کو بان دی ہے ہاتھ بغیرہ میرے کو بھی باندھا ہوا تھا پھر انہوں نے ہمارے موبائل لیے میرے موبائل کا کوڈ مانگا ان کے بھی دونوں موبائل لیے برس لیا نام اگرہ پوشا تو بار بار یہی بور رہے تھے تاروک میں رہو گے یا تاروک میں رہو گے شاید کوئی مسلم بورتہ تو صحیح رہو گے ہم کچھ نہیں کریں گے ہمیں اسلام کی قسم ہے ہم کچھ نہیں بولیں گے آپ کو چھوڑ دیں گے تاروک میں رہو پلیز بچوں بڑوں اور عورتوں کو ہم کچھ نہیں کہتے تھوڑی دور جا کے انہوں نے ان دونوں کو خات پیر باندھ کے چھوڑ دیا جنگل میں اور ان کو بولا صبح آٹھ بجے سے پہلے اگر یہاں سے کھلے بھی تو ہم واپس آئے نام اگرہ پوشا بائیف کے فون آئے بیچ میں میں نے بولا گاڑی کھرا گیا کوئی بات نہیں میرے فون پر انہوں نے کال کول بار بار کوئی کمانڈر سے بات کر رہے تھے کمانڈر صاحب کمانڈر صاحب ہم پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں راستے میں ہیں جلدی پہنچ جائیں گے ہمیں گاڑی اچھی مل گئی ہے بیس پچیس منٹ بعد ان کے ہاتھ سے خوٹرون ہو گیا گاڑی کا پھر میں سے پڑھا کس کی گاڑی ہے میں نے بولا اس پی صاحب کی کہتے ہیں ڈی اس پی صاحب میں نے کہا ڈی اس پی صاحب کی تو باپس کمانڈر کو فون کیا باپس وہ بولا اس کو لے کر آو بندہ کو اس کو لینے گئے ہیں وہاں پہ وہ ملے نہیں شاید شپنی ہوں گے جب آگ گئے ہوں گے پھر چلتے رہے ہیں ہم بار بار کمانڈر صاحب سے بات ہو رہی تھی ایک کوئی اپنے آپ کو الفا میجر صاحب ایسی انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے انرچی ٹرنک اور چاکلیٹ پوچھ رہے تھے ہے تیرے پاس ہے تیرے پاس وہ بولا تھا میرا پشلی گاڑی میں کرش ہو گیا پھر میرے کو بولا بھی گستاکی کر رہا تھا تو ہم نے یہ دیکھ خون لگا ہوا ہاتھ ہوگا ہم اس کا کام کر کے آئے میرے کو اتارا میرے کو اتارا نہیں میرے کو گاڑی میں جو پشلیٹ کی سیر پہ جب یہ رکیا گاڑی میں تو جو دو بندے آگلے تھے انہوں نے بولا اس کو جنرد پنچہ آگیا تو میں نے سوچا گیا مار دیں گے تو دونوں نے میرے دو بندے آئے میرے ساتھ ہاتھ پہر باندھی ہے جو آگے باندھے ہوئے تھا وہ پیچھے باندھنے کے کوشش کرنا ہے لگے تو کرتن چاکو نکالا کرتن پہ مارنے لگے پھر میں میں سیر 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 سکار رہا تھا پھر تب انہوں نے میرے سے بٹ وگرہ مارے مارے خون سے وگرہ مارے کافی تو میں نے کہا میرے کو گمارے آپ نے تو بولا دا چھوڑ دو گے اسلام کی قسم کہی کہتا تمہارے دوستوں نے ہمیں دھوکھا دیا اس کی سجا توب بکت اور میں کوشش کرنا ہے جیسے چھوڑ خون کی پچکاریاں نکلی تو وہ بولا اس کو ایک آدھے منٹ ہمیرے جنت نصیب ہو رہی ہے اس کو وہ میرے کو وہاں پہ گاڑی میں سیڈ پہ فینک کے چلے گئے ائر فورس کا میرے سے نہیں پوچھ رہے تھے وہ اپنی اردو میں بات کر رہے تھے ائر فورس ورڈ دو تین باروں انہوں نے لیا تھا نام راستہ میرے سے پوچھا تھا اس نے دیسٹنس امری سر کا بعض بات وہ جو بھی کرتے تھے وہ انشاءاللہ کر کے اردو میں بات کرتے تھے